اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور عجیب واقعات کا ظہور پہلے ہم بیان کر آئے ہیں کہ بیت المقدس کے قریب بیت الحلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی حضرت عواب بن منبع کا خیال ہے کہ آپ مصر میں پیدا ہوئے اور حضرت مریم علیہ السلام اور یوسف بن یعقوب التجار نے گدے پارکٹھے سفر کیا جبکہ ان کے اور کاٹھی کے درمیان کوئی آر نہ تھی لیکن یہ خیال غلط ہے ہمیں ایک حدیث کے حوالے سے پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ وہ بیت اللہ حلم میں پیدا ہوئے اس لئے حدیث کے مخالف نظریہ و خیال بلکل غلط اور باطل ہے وحب بن منبع نے ذکر کیا ہے کہ اس دن مشرق مغرب کے تمام بوت موہ کے بل گر پڑے اور شیعتین بھی اسی وجہ سے حیران ہوئے حتیٰ کہ ابلیس نے شیطان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی اطلاع دی پھر شیعتین نے دیکھا کہ آپ اپنی ماں کے گود میں ہیں اور فرشتے ان کو گھرے ہوئے ہیں اس دن آسمان پر ایک عظیم ستارہ تلو ہوا اور بادشاہ فارس اور اس کے ظاہر ہونے سے پریشان ہوا اس نے کہنوں سے اس کے مطالق تریافت کیا تو کہنوں نے بتایا کہ کسی بڑی آدمی کی پیدائش پر ایسا ہوا ہے اس نے اپنے کاسدوں کو سونا پرفیوم اور لوبان سنوبر اس جیسے تحیف کے ساتھ بیجا تحیف کے ساتھ بیجا جب وہ ملک شام میں آئے اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے ان سے آنے کا مقصد پوچھا تو انہوں نے اپنا مقصد بیان کیا اور بادشاہ نے اس کی تصدیق کی اس نے ستارے کے تلو کے وقت کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے وہی جواب دیا جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اب ان کا معاملہ مشہور ہو گیا کیونکہ انہوں نے ماں کے گود میں کلام کیا تھا بادشاہ نے تحیف سمیت ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس روانہ کیا اور ان کے ساتھ کچھ واقفکار لوگوں کو بھی بھیجا تاکہ واپسی پر انہیں قتل نہ کر دیں جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس توفے لے کر واپس ہوئے تو آپ کی والدہ محترمہ کو کسی نے بتایا کہ شام کے بادشاہ قاسد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے آئے تھے تو انہوں نے آپ کو اٹھایا اور ملک مصر میں لے آئیں وہاں ریائش پر زید ہو گئیں یہاں تک کہ آپ بارہ برس کے ہوگے بچپن میں ہی آپ کی کرمات اور موجزات ظاہر ہونے لگے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جس علاقہ کے رئیس کے پاس حضرت مریم علیہ السلام بیٹے کے ساتھ ٹھہرے تھے ٹھہرے تھیں اس کا مال گھر سے گم ہو گیا وہاں فقراز زوافہ اور ضرورتمند لوگ ٹھہرا کرتے تھے مال چرانے والے کا کوئی علم نہ ہو سکا مریم علیہ السلام پر یہ بات شاک گزری وہاں کے لوگ اور مال کے مکان کو بھی پریشانی ہوئی لوگ اس واقعے کے حقیقت تک پہنچنے سے آجز تھے آجز آگئے آپ نے ایک اندھے اور لنگڑے شخص کی طرف قصد کیا جو الگ تھلگ بیٹے تھے آپ نے اندھے کو کہا کہ سپہج کو اٹھا اور لے کر کھڑا ہو جا اس نے کہا کہ میں یہ کام کرنے کی طاقت نہیں رکھتا آپ نے کہا کہ یہ کیوں کہ نہیں ہو سکتا کیوں یہ کہا یہ کیوں نہیں ہو سکتا اسی طرح تم نے مال چراتے وقت اس روشندان سے کیا ہے جب آپ نے یہ بات کہی تو انہوں نے مال چرانے کا اقرار کیا اور مسروع کا مال پیش کیا کر دیا اس واقعے سے لوگوں کی نظروں میں آپ کا مرتبہ اور زیادہ ہو گیا حالانکہ آپ اس وقت تک بہت چھوٹے تھے اور ایک دفعہ شوں ہوا کہ ریس منقطع کے بیٹے نے اپنی اولاد کی رسم طہارت کے لیے لوگوں کو دعوت دی جب لوگ اکٹھے ہوئے اور کھانا کچھ کے تو اس نے اس دور کی رواج کے مطابق بعد میں شراب پلانے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ شراب سے مٹکیں بالکل خالی ہیں اسے اس پر سے پریشانی ہوئی جب حضرتیسہ علیہ السلام نے یہ صورتحال دیکھی تو ان مٹکوں کے پاس آ کر ان کے موہوں پر ہاتھ پھیرنے لگے اور جس مٹکے پر آپ ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ بہترین شراب کے ساتھ بھر جاتا لوگ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور انہوں نے آپ کے بہت عظیم و تقریم کی اور آپ کے لیے آپ کے والدہ کے لیے مال کا ڈھیر لگا دیا مگر آپ نے یہ مال قبول نہ کیا اور مصر سے ہجرت کر کے بیت المقدس آگئے امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکیں اللہ حافظ